اسلام علیکم میں جواز ہنجوئی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارا ٹاپک تل کی کاشت گندم کے بعد زمینیں خالی ہو رہی ہیں اس موقع پر تل ایک بہترین آپشن ہے ایک تیزدار جنس ہے اس کا مارکٹ میں اچھا ریٹ ہوتا ہے کم دوران یہ کی فصل ہے بہت کم تو نہیں کہہ سکتے کم دوران یہ کی فصل ہے یہ نوے سے ایک سو پانچ دن لیتی تل میں سیٹ کی سیلیکشن میں بہترین سیٹ جو ہیں وہ ٹی ایس فائب یا ایٹی نائن یہ دو بہترین ورائیٹی ہیں زیادہ پیداوار دینے والی ورائیٹی ہیں جھاردار پودا ہوتا ہے اسے شاخدار بھی کہہ سکتے ہیں یہ زیادہ پھیلاؤ کرتا ہے کے علاوہ ای ایچ چھے ہے یہ سنگل سٹک ہے اسے تلی بھی کہتے ہیں یا ہائیبرڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی پروڈکشن یا پیداوار نسوطن کم ہوتی ہے تل لگانے کے دو سے تین رائج طریقے ہیں وطر پہ کاشت ہے زمین کی تیاری کر کے بیچ کا چھٹا کر کے رجر سے کھیلیاں نکال کر پانی لگائیں یہ ایک طریقہ ہے زمین کی رمنی کریں زمین کی تیاری کریں بیچ کا چھٹا کریں اور اٹھارہ انچ کے پلانٹر سے کھیلیاں نکال دیں یہ ایک اور طریقہ ہے تل کو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ خود بخود پیداوار دینے والی فصل ہے یہ خود ہی ہو جاتی ہے بس بھی جائی کر دیں تو یہ خود ہی تیار ہو جاتی ہے جب بھی کوئی فصل کاشت کریں اس کو پروپر طریقے سے کاشت کریں اس کے نیوٹرنٹس اس کی سپری اس کے پیسٹ منیجمنٹ اس کے پانی کا طریقہ اس کی بجائی کا طریقہ بہترین اختیار کریں تاکہ اس کی بہترین پیداوار ہے بہترین پیداوار کے لیے ٹی ایس زیرو فائیو یا ایٹ نائن ٹی ایس ایٹ نائن ان دو کا انتخاب کریں فیصل آباد یونیسٹی کے یہ کاشت کرنا زمین کی اچھی رونی کریں تیل کم رونی یا چڑے وطر میں اگاؤ نہیں کرتا اچھی رونی کریں وطر چڑھنے سے پہلے زمین کی تیاری کریں اور بیچ کا چھٹا کریں اس صورت میں ساڑھے بارہ سو گرام سے پندرہ سو گرام یعنی کہ سوا کلو سے ڈیڑھ لو بیچ فی ایک اٹھ چھٹا کریں پہلے تین طریقے جو بتائیں ہیں وطر کی صورت میں رجر والی وٹ کی صورت میں یا وطر والی چھوٹی کھیل کی صورت میں ان ورائٹیز کے سیڈ سوا کلو سے ڈیڑھ کلو رکھیں وطر میں سپری کرنا ممکن نہیں ہوتا وطر والی بجائی میں سپری ممکن نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کھیلیاں نکالیں رجر والی کھیلی جس میں اگاؤ کے لیے پانی لگانا پڑتا ہے تو پانی لگانے کے بعد اس میں پری امرجنس ویڈی سائیڈ جسے چوپیس گھنٹے والا سپری کہتے ہیں دونوں کی ریشو برابر رکھیں چار سو ایس میٹا کلور اور چار سو سے پانچ سو پینڈی میٹ لیں وطر طریقہ کاشت میں تو چھدرائی ممکن نہیں ہوتی لیکن رجر طریقہ کاشت میں یا پیس انچ کی کھیل کی صورت میں آپ چھدرائی کر سکتے ہیں جائی کے وقت ڈی اے پی اور ایم او پی کا استعمال ضرور کریں اچھی زمین ہے زرخیز زمین ہے تو آدھا بیگ ڈی اے پی اور آدھا بیگ ایم او پی بھی جائی کے وقت استعمال کریں درمیانی زمین ہے تو ایک بیگ ڈی اے پی اور آدھا بیگ ایم او پی کا استعمال کریں اگاؤ کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ایک اضافی پانی لگتا ہے اگاؤ کے لیے وہ پانی ضرور لگائیں مختلف طریقہ کاشت میں جس طرح ضرورت ہو اس طرح اگاؤ کا جسے ہم عام زبان میں چوہ کہتے ہیں یہ پانی ضرور لگائیں پہلے پانی پر دو کلو سلفر اور ہاف بیگ یوریا یعنی کہ دو کلو سلفر اور پچیس کلو یوریا فلڈ کریں اس کے بعد جب تل یا تلی کیونکہ تلی ہائیبرٹ کو کہتے ہیں تل ہم سادہ ورائٹی کو کہتے ہیں جو بھی آپ کاشت کر رہے ہیں جب یہ پھلی پر آئے تو اس وقت دو کلو سلفر اور ایک بیگ یوریا فلڈ کریں ضرورت محسوس کریں اگر آپ کی زمین کمزور ہے تو اس وقت آٹھ سے دس کیجی ایس او پی وارٹر سولیبل فلڈ کر دیں یا ایم او پی فلڈ کر دیں مومن تل مختلف طریقہ کاشت میں تین سے پانچ پانی پر پکتا ہے اس کو کم از کم تین زیادہ زیادہ پانچ پانی مختلف طریقہ کاشت پر مختلف پانی درکار ہوتے ہیں وطر والی کاشت میں دو سے تین پانی پر تیار ہو جاتا ہے رجر یا چھوٹی کھے کاشت پر یہ کم از کم پانچ پانی لیتا ہے جب یہ فروٹنگ پر آ جائے تو اس کو پانی دینا چاہیے یہ غلط کنسپٹ ہے یا یہ غلط سوچ ہے کہ تل جب زیادہ پانی دیں گے تو یہ بڑھوتری زیادہ کرے گا اور پھل کم لے گا ایسا نہیں ہے یہ جب پھل پر آ جائے اور حسب ضرورت جس وقت پودا ڈیمانڈ کرے اس وقت اس کو پانی دینا چاہیے پنتالیس سے پچاس دن میں اپنی کھادیں مکمل کر لیں اگاؤ کے فوراں بعد شروع کر دیں زہروں کا سپری کریں نوملیس پہ ایم ایم ایکٹن لیمڈا سائلو تھرین کا سپری شروع کی سٹیج پر سندھی سے بچاتا ہے کچھ ورائیٹی خاص طور پر ٹی ایس فائیو اور ایٹی نائن پر تھرپس کا اٹیک کافی ہوتا ہے اور سندھی کا اٹیک ہوتا ہے تھرپس کے لیے زہر اور لیمڈا سائلو تھرین یہ ہر دسویں دن سپری کرتے رہیں گے تو آپ کی فصل سندھیوں اور پیس سے محفوظ رہے گی بارشوں کی صورت میں سبز تیلک اٹیک ہوتا ہے تو اس صورت میں نیٹم پیرام کا سپری ایک سے دو سپری درکار ہوتے ہیں اس وقت آپ یہ سپری کر لیں گے یہ نوے سے ایک سو پانچ دن میں تیار ہو جاتا لیکن انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ کو ایک تفصیل سے ہارمونل تھرپی کے متعلق بتاؤں گا کہ ہم کیسے تیل کو اسی سے پچاسی دن میں میچور کر سکتے ہیں یا پکا سکتے ہیں اور اس صورت میں اس کی پیداوار کم ہونے کی بجائے انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا اس پہ ایک ڈیٹیل وڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی وڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکشن آپ کی سکرین پر آئے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اسلام علیکم